آقا کے وفادان ہے علماء جیوبن اسلام کے غمفان ہے علماء جیوبن آقا عارکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دنیا کے تمام ممالک کے اندر کرونا جیسی وبا چل رہی ہے جس میں ہر ملک پریشان ہے خصوصا ہمارا ہندوستان بھی اس کرونا وبا کو لے کر پریشان ہے ہر جگہ پر لوگ ڈان چل رہا ہے اور خانون کے حکمرانوں نے جو ہمیں تتاویر بتائی ہے اس پر عمل کریں بھیڑ اکھٹا نہ کریں مساجد کے اندر خصوصا رمضان مبارک کا بابرکت مہنہ ہمارے لیے آ رہا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بات چل رہی ہے ترابی کو لے کر نمازوں کو لے کر لیکن عزیز ساتھیو یہ وبا اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کے لپیٹھ میں آ جائے تو ہم پریشان ہو سکتے ہیں اسی لیے حکومت کے لوگ جو ہمیں تتابیر بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں بھیڑ اکھٹا نہ کریں اپنے گھر میں ہی نماز پڑے ترابی اگر کوئی حافظ ہے تو اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نماز پڑے مسجد کے اندر چار سے زائد افراد نماز نہیں پڑیں گے لوگ ڈاؤن جب تک رہے گا جب تک ہم چار افرادی نماز پڑیں گے مسجد کی طرف رخ کرنے کی جرورت نہ کریں اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑے اور دوسرا موقع رمضان مبارک کی نسبت سے ہمیں جو مالدار احباب ہیں میں ان سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مال کا زکاة نکال کر غربہ کی مدد کرے یہ رمضان جیسے بابرکت مہنے میں جو ہے پریشان ہے کام کاروبار تجارت تمام کے تمام سہارے بن ہیں اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ہمارے لئے بہور اچھا موقع ہے خصوصا ان کی مدد کریں اور رمضان میں خوب عبادت کریں ذکر و عسکار کریں نوافیل کا احتمام کریں اور اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر یہ تمام عمل کریں گے تو بہتر رہے گا رمضان مبارک چوبیس یا پچیس کو انشاءاللہ روزہ رہے گا چام کے اعتبار سے آپ حضرات کو خبر آئے گی سارنگ دی جائے گی اس پر آپ سہر کا احتمام بھی کریں اور ترابی کا جو اہم مسئلہ ہے ہم گھر پر ہی پڑھنے کی کوشش کریں مسجد کی طرف رخ نہ کریں حکمرانوں کو کاپریٹ کریں جو پولیس ہمارے لئے ہم گھردار کو چھوڑ کر چوراؤں پر روڑوں پر اتر کر ہماری نگرانی کر رہی ہے خصوصا ان کا خیال کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی